میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ long column اور short column میں difference کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ ہمارا long column ہے یا یہ short column ہے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ effective length آپ لوگوں کا کیا چیز ہوتا ہے column میں سو ابھی column میں ہمارے پاس ایک effective length ہوتا ہے سو effect 230 آپ لوگ کا least lateral dimensions ہوگا اور اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگ کو دوسرا یہ اگر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ what is pedestal column ابھی pedestal column کیا ہوتا اگر اس سے کم ہو ابھی اگر آپ لوگ کا جو column ہے اگر اس کی یا 3 by 200 ہوگی یعنی 3 multiplied by 230 یا 200 mm سے زیادہ ہو دونوں conditions میں سو آپ لوگوں کا یہ column کم آ جائے تو آپ لوگوں کا یہ column نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک pedestal ہوگا یعنی جو pedestal normally ہم plant level کے نیچے ہم استعمال کرتے ہیں so now let's do longitudinal steel یعنی اس کی جو total آپ لوگ کی column کی جو total